سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں کہتا اس حدیث کو ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے وضاحت بسم اللہ کہنے کی روایہ صحیح نہیں ہے اس لئے فرض کا حکم لگانا درست نہیں سنت کا قول ارجح ہے واللہ عالم نیز احمد اور ابو داود نے اس حدیث کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے نیز دارمی نے اس حدیث کو ابو سعید خضیر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے اور حدیث کے شروع میں اضافہ کیا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے وضاحت مشکات المصابی کے مؤلف کا دارمی کی اس حدیث کے بارے میں ذکر کرنا کہ ابو سعید خضیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے بیان کیا ہے درست نہیں ہے دارمی میں اس طرح ذکر نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی مذکور نہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے یہ معلف کا سہو ہے